کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا الزام ہمارے پہ پوزیشن اور دوسرے لوگ دے رہے ہیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کے شیخ رشید یا وزارت داخلہ پر پتھر نہ مرائیں برائے مہربانی فرس ٹائم گوا پاکستان میں کے کیابنٹ نے نیوزی لینڈ کی ٹائم کو کیابنٹ نے آرمی کی سیکیورٹی پروائیڈ کی اور یہ وزارت کا نہیں تھا فیصلہ یہ کابنہ کا فیصلہ تھا اور اتنی نیوزی لینڈ میں فورسز نہیں ہوں گی جتنی پاکستان نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے سیکیورٹی مرائیہ کی اور یہ ہمارا فرض تھا اور ہم نے آخری وقت تک یہ کوشش کی یہاں سری لنکا کی ٹیم آئی یا آر ٹیمیں آئیں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آل آف سیڈن انہوں نے جانے کیا فیصلہ کیا تو اب قوم کو افسوس ضرور ہے دکھ ضرور ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مایوسی کفر ہے ایک دن آئے گا یہ ساری ٹیمیں کھیلنے آئیں گی پاکستان کا اس خطے میں اہم رول ہے پاکستان اس خطے کی چرچل پوسٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور گرد و نوہ میں ہم سپر پاورز کے ساتھ ہمارے بارڈرز لگتے ہیں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بہتری اور سلامتی اور ترقی کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو کا استعمال کریں گے اور جو پرپوگنڈا کر رہا ہے خاص طور پر انڈیا نے پچھلے ایک مہینے سے کیونکہ جو افغانستان میں اس کی سبکی ہوئی ہے اور جو اس کی مایوسی ہوئی ہے اس کو اور اس کا سارا ماسٹر پلین ناکام ہوا ہے اس کا سارا ملبا پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے پاکستان ساری دنیا سے تعلقات بہتر رکھنا چاہتا ہے اور پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے تادکستان نے یہ باضح طور پر کہا کہ ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن افغانستان میں انسانی بھران کا مسئلہ نہ پیدا ہمیں دیا جائے اگر افغانستان میں انسانی بھران اور بھوک اور افلاس کا مسئلہ پیدا ہوا تو ہم ایک پڑوسی ملکیں ہم انداد کر رہے ہیں ہم اور زیادہ انداد کریں گے یہ ہمارے اسلامی فریضہ بھی ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں سوال پانچ منٹ کریں دیکھیں ان کے خلاف کئی افعی آرہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے حالات نارمل رہیں اور اسلام آباد کے اس لیے ان سے بار بار بات چیت کرتے ہیں اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ہر روز ان کا کوئی ایشو ہوتا ہے اور ہر روز ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا پانچ سو یارہ مدرسے ہیں اسلام آباد میں اور اس میں سے ایک مدرسے کا مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے ہم وہ بات چیت سے حل کرتے ہیں دیکھیں روکنے کی جب ضرورت پیدا ہو گئی تو اس وقت سوچ رہیں گے ابھی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہم بات چیت سے حل کریں اور اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو حکومت کو اور قانون کو کمزور نہ سمجھا جائے دیکھیں یہ فائی نیشنز کی جو خبر چلائی جا رہی ہے یہ اس وقت کہا تھے جب دنیا کے ہائی ایکسپرٹ سیکیورٹی ایکسپرٹ یہاں پاکستان کو وزٹ کر رہے تھے اور چار دن سے وہ وہاں پریکٹس کر رہے تھے اور چار دن سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور یہ دیکھیں دنیا سیاست میں کرکٹ ڈپلومیسی یا کرکٹ ایمیج بیلٹ اپ انڈیا میں تو کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا ہے وہاں کووڈ ہے تباہی اور بربادی ہوئی ہے پاکستان عمران خان کی قیادت میں اور اللہ کے فضل سے کووڈ سے بھی نکلا ہے اور یہ اگر ٹیم کا میچ ہو جاتا تو کوئی بہتری ہو جاتی لیکن مایوسی کفر ہے کوئی مسئلہ نہیں آج نہیں ہوگی تو کل کوئی اور ٹیم آ جائے گی سو یہ کہنا کہ یہ پانچ نیشن نے یہاں آج دیکھیں روس میں کیا ہوگا ہے ایک طالب علم نے آٹھ کے دس مندیں بار دی ہیں دنیا کے کیپٹل میں کیا ہوتا ہے ایک بندہ بیس بیس تیس تیس بندیں مار دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا یہ مریض تھا ذہنی مریض تھا ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی پلجڑی بھی چلتی ہے تو کہتے ہیں اسلامی انتہا پسندی ہے ہم سے جو سلوک کیا جا رہا ہے ہم اس کے مستحق نہیں ہیں ہم نے چھاسی ہزار لوگوں کی فوج پولیس سیکیورٹی سیبلین قربانیاں دی ہیں لاکھوں لاکھ سے زیادہ آپ آج ہوئے ہیں اس دنیا کو امن دینے کے لیے اس لیے ہمارے امن اور ہماری قربانیوں کا اعترام کیا جائے پاکستان صدی اللہ علیہ وسلم پاکستان صدی اللہ علیہ وسلم اس کو جاننے کی کوشش کرے گا دیکھیں ہماری ایجنسیاں جو آئے ہیں ہمیں کسی ایجنسیوں کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی ایجنسیاں دنیا کی مضبوط ترین ایجنسیاں اور دنیا کی سمارٹ ترین ایجنسیاں پاکستان کی ایجنسیاں ہیں اور اگر ان کے پاس ایسی کوئی تھریٹ الیٹ نہیں تھی تو دنیا یہاں سے ہزاروں میل دوروں کے پاس اور وہ ثابت ہو گیا کہ جو ای میل آئی ہے وہ بھی ان کے جانے کے بعد آئی ہے آپ ہی چینل نے کہا کہ جس ای میل کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت تک تو وہ میچ کینسل ہو چکا تھا دیکھیں انڈیا تو انڈیا کے پاس دو ہی خبریں ہیں ایک شیخ رشیدہ اور ایک طالبان ہے اور ہمارے بھی کئی دوست دیکھیں بارڈر منیجمنٹ میرے پاس ہے میں خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی گیا ہوں ان چھ ایک چار مسلمانوں میں سے ہوں جس نے وہاں نماز پڑھی ہے اور دنیا کی ہائیس دائیس ہزار فٹ بیٹل گرون پہ ایک بھی گیا ہوں سیاچین پہ بھی تو اللہ کا مجھ پہ احسان ہے اور یہ فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں فوج کی مجھ پہ ذمہ داری ہے بارڈرز کی ابھی تو میں لیپا میں بھی جاؤں گا لیپا کے کور میں یہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے شیخ رشید بارڈر کا دورہ میں جنگ کے ہی وقت کے لیے نہیں امن کے لیے کہتا ہوں اور آپ کو اندازہ نہیں کہ میرے سیاچین جانے پہ جتنی فوج کے جوانوں میں خوشی کا اظہار ہوا اور جس طرح انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا جس طرح سیاچین میں انہوں نے نعرے لگائے انہوں نے کہا کم از کم ایک سبلی ان آدمی ہے جو یہاں بائیس ہزار فٹ کی بلندی پہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں زبردست بارڈرز کی سیکیورٹی الحمدللہ پاکستان کو کشمن ہائیبرڈ وار کے ذریعے نقصان بچانا چاہتا ہے انٹرنیسٹل میڈیا کے ذریعے نقصان بچانا چاہتا ہے پاکستان کے بارڈر نفوز ہیں سارے بارڈر الحمدللہ نفوز ہیں پیس فول ہیں اور کسی جگہ کوئی ٹینشن نہیں ہے تورخم اور ایون چمن اور جتنی ہماری یہ چھپیس ہزار کلومیٹر کی لائن ہے اور آپ دیکھیں کہ ٹرائم مینسٹر آف پاکستان نے تاجکستان نے جا کے کہا کہ میں تالبان سے بات کروں گا کہ وہ مخلوق حکومت کی بات کریں لاسٹ ٹو سیکنڈ لاسٹ جی شہر صاحب کی اپنی تس منٹ ہونے والے ہیں تینکیو بیری مچ فر یور بس قویسچن چھوٹا سوال کریں نا دس منٹ ہونے والے ہیں دیکھیں تورخم پہ آنا ان کا کام ہے ہم نے آرائیون پر بھی ویزے دی ہیں جن کے ڈاکومنٹس بھی پورے نہیں تھے ہم نے ویزے دی ہیں لیکن ہم تورخم پہ کسی کو نہیں لاسکتے اور ایک بھی مہاجر نہیں ہے وہ مہاجر انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے جو ہیڈ آئے وہ ہم یہ بھی بات چیت کریں گے کہ یہاں پاکستان میں تین ملین مہاجر ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں طالبان کا استحقام ہو افغانستان میں استحقام ہو یہ بھی اپنے ملک میں جائیں نہ ہمارے پاس کوئی مہاجر کیمپ ہے سب پرپگنڈا ہو رہا ہے کوئی مہاجر کیمپ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے میں از انٹیرر منیسٹر تمام لوگوں کو کنٹریڈکٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا کوئی مہاجر ہمارے پاس نہیں ہے جب افغانستان والے چاہیں گے جب افغانی چاہیں گے ان افغانیوں کو بھی واپس بھیجنے کی بات کی جائے گی دیکھیں پاکستانی کرکٹ لور ہے حالہ جن کا یہ کھیل ہے وہ ان کے سیاسی اضائم ہے ہمارے کوئی اضائم نہیں ہماری قوم کرکٹ کی شقین ہے اور اس وقت پاکستان کا وزیراعظم وہ وزیراعظم ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا اس وقت میں وزیراعظم تھا یہ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو اور جب میں وزیراعظم تھا اور عمران خان کیپٹن تھے تو ہم نے ورلڈ کپ جیتا پاکستان کرکٹ لور ہے لیکن گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے ایسے ہوتا ہے ایسے قوموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان آگے جائے گا